عرقین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کا معاملہ ہے وزیراعلا کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا عرقین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے وزیراعلا کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا ترمیم کی جائیں گی راکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کا یہ معاملہ ہے جس میں وزیراعلا کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا مرات کو کم کیا جا سکتا ہے خبر ہے کہ راکین پنجاب اسمبلی کی جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اس میں مزید پیش شفت ہوتی نظر آ رہی ہے وزیراعلا کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ مرات کو قانونی طریقے سے نکالنے کے لیے نئی ترمیم کا بھی حصہ بنایا جائے گا مرات کو قانونی طریقے سے نکالا جائے گا وزیراعلا کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے راکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کا جو معاملہ ہے اس میں پیش شفت ہوتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیراعلا کی مرات قبل سے نکالا جائے گا اور مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے بھی ناراض کی کا اظہار کیا گیا جب تنخواہوں اور مرات میں اضافہ کیا گیا اور ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے بھی کہا ہے کہ تنخواہوں کا معاملہ جو ہے افسوسناک ہے لیکن اب اس کو واپس فیصلے کو نہیں لیا جا سکتا ابھی ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے لیاکت انساری سے لیاکت انساری اب نئی ایک پیشرفت دیکھنے میں آ رہی ہے تنخواہوں کے حوالے سے بتائیے گا عدیب کو جسٹینک کمیٹری کا پاس کرتا دل ایوان میں سرکولیٹ کیا گیا تھا اس کے مطابق وزیراعلا کی مرات اس میں شامل تھی جس میں داری گھار اور دوسری مرات تھی لیکن اب وہ حفظ وزیراعلا کی طرف سے رضی عمل سامنے آنے کے بعد حکومت پنجاب جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور جو مرات کلاؤس ہے اس پیل میں اس کو نکالنے کا سیصلہ کیا گیا اور اس کو ایک ترمیم کے ذریعے جو ہے اس کو نئے دل کے ذریعے یا ایک ترمیم کے ذریعے اس کو ویڈراؤ کیا جائے گا اور باقی ماندہ جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اس پہ ابھی تک کی جو پوزیشن ہے اس میں حکومتی ذرائی یہ کہہ رہے ہیں کرتان کی ترخواہ برکرا رہے گی اس پہ جو وزیرالہ پنجاب اور ثابت وزیرالہ کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی مرات کی لسٹی اس کو حکومت ویڈراؤ کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے شکریہ علیہ کے تنساری اپ ڈیٹ کے آپ نے ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کا جو معاملہ ہے اندرونی کہانی منظر آم پر آ چکی ہے ذرائے کے مطابق عثمان بزار نے وزیرالہ کی رہائش سے مطالق نکات کو سراہا تھا وزیرالہ پنجاب کو مہکوہ قانون اور صوبائی وزیر قانون نے تفصیلی بریفنگ دی تھی اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز حسن رزا سے حسن بتائیے گا اندرونی کہانی جمعی مران اسمبلی کی تنخواہیں اور خاص طرح پر وزیرالہ پنجاب کی جو مرات سے بڑھانے کے مجھے کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے میتما قانون پنجاب کے ڈریکٹر اور ڈکٹی ڈریکٹر اور سبائی وزیر قانون راجہ بشارتی جو ہے تفصیلی بریفنگ جو ہے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کو لی تھی اور اس میں جو ہے جو اتدائی جو ڈرافت تیار کیا گیا تھا اس کے مطابق وزیرالہ کے لیے ایک سار کا وقت جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ یہ ایک سار پر جو جو وزیرالہ پنجاب رہے گا اس پر جو ہے رہائش گائیں اور دیگر مرات دی جا سکتی ہیں لیکن اسمان بزدار میں ذرائع یہ کہنا ہے کہ اسمان بزدار کے کہنے پر محکمہ قانون میں جو ہے چھ مارکہ وقت رکھنے کی سپارش کی تھی اور پنجاب میں بوزراء کی کنخاؤں بار رہے ہیں جو ہے حکومت اور اپوزیشن برار کی سپارشات کی لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ پنجاب اسمبلی میں اس کو لے کیا گیا تھا اور وزیرالہ پنجاب کو بتایا گیا تھا کہ اگر ترہائیں برائی جاتی ہیں تو اخراجات کس حد تک بر سکتے ہیں اور محکمہ کتنا بس جو ہے آئے جا سکتا ہے اس تمام طرح معاملات سے جو ہے وزیرالہ پنجاب کو گاہ کیا گیا تھا لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا اور جو عثمان بزدار میں شفارشہ تھی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسمبلی میں لے کے آیا گیا اور فوری طور پر وزیرالہ کے اقاماتے اس کو فوری طور پر مرضور کیا جائے اور اس حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان بھی جو ہے ان کا پیش پہنچایا گیا تھا اور اس کو فوری طور پر جو ہے اگلے ہی دین اس کو قائمہ کمیٹی سے مرضوری کروانے کے بعد جو ہے ایوان سے اس کو مرضور کروایا گیا بہت شکریہ محمد حسن رزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے